اسلام علیکم ڈی آئی سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے لندن ڈسپرشن فورسز اور اس کے اوپر ایفیکٹ کرنے والے فیکٹرز لندن ڈسپرشن فورسز ایک لونگ کوسچن ہے اور بیٹا جی ملٹیپل چوائس کوسچن ای کٹ میں ایم ڈی کٹ میں اس پورشن میں سے ضرور پوچھے جاتے ہیں تو اس کے اوپر منشن کر لیں کہ لندن ڈسپرشن فورسز and its factors یہ کیا ہے بیٹا جی ایک لونگ کوسچن ہے ساتھ بریکٹ میں لکھ لیں کہ topic of anti-test ٹھیک ہے لندن ڈسپرشن فورسز کو بیٹا جی instantaneous ڈائی پول induced ڈائی پول فورسز بھی ہم بولتے ہیں تو یہ فورسز کیا ہے ان کو سمجھنے کے لیے ہم بات شروع کرتے ہیں یہ دیکھو سٹوڈنٹس ہمارے پاس non-polar gases ہے non-polar gases کون سی gases ہیں سپورسز کرتے ہیں ہمارے پاس helium ہے neon ہے argon ہے hydrogen ہے chlorine ہے methane ہے یہ ساری کی ساری gases جو ہیں یہ کہیں بیٹا جی non-polar ہیں ایسے ہی ہے ان کے مالی کیولز کے اوپر normal conditions میں کوئی چارج نہیں ہوتا clear ہے کیونکہ یہ non-polar ہیں اب مجھے بتائیں کہ ان کے مالی کیولز جب close ہوں گے تو کیا ان کے درمیان کسی قسم کی attractive forces ہوں گی نہیں ہو سکتے کیونکہ non-polar ہیں ایسے ہی ہے نا بیٹے تو اگر یہ non-polar ہیں اور ان کے اوپر charges کوئی نہیں ہے ان کے درمیان attractions نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ ان gases کو ہم liquify بھی نہیں کر سکتے clear ایک scientist تھا جس کا نام تھا بیٹا جی 40s London 40s London نے کیا کیا اس نے observe کیا کہ ہم ان non-polar gases کے اوپر suppose کر لیتے ہیں کہ helium gas ہے helium بیٹا جی کیا gas ہے اگر اس gas کے اوپر pressure کو بیٹا جی کیا کیا جائے increase کیا جائے اور temperature کو کیا کیا جائے لو کیا جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ helium gas کو helium liquid میں convert کر سکتے ہیں اب question یہ rise ہوتا ہے کہ helium is a non-polar gas under normal conditions its molecules don't have any charge the absence of charge shows that there are no attractive forces among the molecules of helium so helium gas cannot be liquified by applying high pressure or low temperature لیکن یہ جو liquification ہے helium gas کی helium liquid میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ helium malik use کے درمیان ضرور کوئی نہ کوئی attractive force ہوگی جس کی وجہ سے helium gas کس میں بیٹا جی convert ہوگی ہے liquid میں convert ہوگی ہے تو اس کا concept کس نے دیا بیٹا جی فلٹیز لندن نے اس نے کیا کہا کہ جب helium malik use helium بیٹا جی کیا ہے monotomic gas یعنی کہ اس کے molecule کے اندر صرف ایک ہی atom ہوتا ہے helium ایسی ہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں سب بچے کہ یہ ہمارے پاس یہ بیٹا جی کیا ہے helium کا molecule ہے اس کے center میں یہ nucleus ہے اور اس کے surrounding میں کیا ہے electron density اسی طرح بیٹا جی ایک اور یہ ہمارے پاس helium کا molecule ہے جس کے center میں نیوکلیس ہے اور اردگرد کیا electron density تو جب آپ کیا کرتے ہیں پریشر کو ہائی کرتے ہیں تو helium molecules come close to each other جب ایک دوسرے کے نزدیک ہوں گے تو کیا ہوگا بیٹا جی ان کے electronic clouds آپس میں ایک دوسرے کو کیا کریں گے repel کریں گے repel کیوں کریں گے کیونکہ یہاں پر کیا ہے electrons ہے ٹھیک ہے negative negative charges آپس میں کیا کریں repel کریں repulsion show کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس کو mention کر لیں کہ when helium molecules come close to each other by applying high pressure then what happened their electronic clouds will repel to each other اس repulsion کی وجہ سے یہ جو آپ کو symmetrical atom نظر آ رہا ہے symmetrical molecule نظر آ رہا ہے میں اس کے لئے molecule use کروں گا کیونکہ یہ monotomic molecule ہے یہ بیٹا جی unsymmetrical ہو جائے گا مطلب کیا کہ اس کا electronic cloud distort ہو جائے کیسے distort ہو گا یہ دیکھیں سب بچے کہ یہ positive charge آج سارے کا negative charge آج یہ نیو نیو آگیا اور سارے کا سارا negative جو ہے وہ کہاں پہ آگیا بیٹا جی دوسری سائیڈ اسی طرح دوسرا جو molecule تھا اس کا بھی نیو سائیڈ پہ آگیا اور سارے کا سارا جو electron آگیا تو تھوڑی دیر کے لئے کیا ہوا اس molecule کے اندر polarity آگئی اس کے ایک طرف کیا آگیا بیٹا جی partial negative charge ایک طرف کیا آگیا partial positive charge ایسے ہی ہے بیٹا جی تو ایسے dipole یہ کہ بنیگے dipole یہ dipole جیسے ہی بنا تھا ویسے بیٹا جی کیا ہو گیا disappear ہو گیا اس dipole کو آپ کیا بولیں گے instantaneous dipole کیا بولیں گے instantaneous dipole instantaneous dipole ایسا dipole جو ایک لمحے کے لئے produce ہوا دوبارہ پھر بیٹا جی disappear ہو گیا وجہ یہ ہے کہ electron مسلسل کیا کر رہے ہیں move کر رہے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے when high pressure is applied on helium gas then the molecules of helium gas come close to each other their electronic clouds will repel to each other due to repulsion of electronic cloud the electron cloud become distraught in this way a momentary charge is created on the molecule molecule gets partial positive charge at one end and partial negative charge at other end clear ہو گیا this dipole will be called instantaneous dipole why because as it's produced it will disappear simultaneously because electrons are continually moving dipole dipole jasy disappear because electrons doing move dipole 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 pumped instantanuous dipole quake Gates اب کیا ہوگا یہ جو الیکٹرونی کلاوڈ کی شکل بگڑ رہی ہے پہلے یہ سمیٹری کل تھا اب یہ بیٹا جی کیا ہو گیا ہے یہ ایک لوب نماؤ گیا ہے اس کی شکل بگڑ گئی ہے الیکٹرونی کلاوڈ ڈسٹورٹ ہو گیا ہے اس فینومنے کو آپ بولیں گے پولارائز بیلٹی کیا بولیں گے پولارائز بیلٹی ڈسٹورشن آف الیکٹرونی کلاوڈ is called as پولارائز بیلٹی بات کی سمجھ لگی الیکٹرونی کلاوڈ کی شکل کا بگڑ جانا کیا کہلاتا ہے بیٹا جی پولارائز بیلٹی اور یہ الیکٹرونی کلاوڈ کی شکل کیوں بگڑ رہی ہے ڈیو ٹو ریپلشن ریپلشن آف الیکٹرونی کلاوڈ کی وجہ سے یہ شکل میں کیا آ رہا ہے چینج آ رہا ہے تو آپ یہاں لکھ رہے بیٹا جی یہ جو فینومنہ ہے ان انسٹنٹینیس ڈائپول بننے کے دوران جو یہ سمیٹریکل شیپ میں چینج آیا ہے اسے آپ کیا بولیں گے اسے آپ بولیں گے پولارائز بیلٹی کیا بولیں گے پولارائز بیلٹی یاد رہے گا اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں سب بچے ڈیسٹورشن آف الیکٹرونی کلاوڈ ڈیسٹورشن آف الیکٹرونی کلاوڈ کیا ہے یہ ڈیسٹوربینس آف الیکٹرونی کلاوڈ اس کالڈ ایس پولارائز بیلٹی اب بیٹا دیکھیں یہ انسٹنٹینیس ڈائپول پروڈیوس ہوا یہ انسٹنٹینیس ڈائیپول کیا کرے گا یہ بیٹا جی ایک اور ہیلیم مالیکیول کے الیکٹرون کلاوڈ کو اپنی طرف کیا کرے گا اٹریکٹ کرے گا کیوں کیونکہ اس کے اوپر مومنٹری چارج آگیا اس طرف پارشیل پوزیٹیو چارج اس طرف پارشیل نیڈیٹیو چارج آگیا صحیح ہو گیا یہ کیا ہے بیٹا جی یہ انسٹنٹینیس ڈائیپول ہے یہ کیا ہے انسٹنٹینیس ڈائیپول اب انسٹنٹینیس ڈائیپول کیا کرے گا ایک اور ہیلیم مالیکیول کے الیکٹرون کلاوڈ کو اپنی طرف کیا کرے گا اٹریکٹ کرے گا تو کیسے اٹریکٹ کرے گا یہ دیکھو سب بچے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک اور ہیلیم کا مالیکیول ہے یہ سینٹر میں بیٹا جی کیا ہے نیوکلیس اور سائیڈوں میں کیا ہے الیکٹرون تو یہ جو سیکنڈ بیٹا جی مالیکیول ہے ہیلیم کا اس کے الیکٹرون کلاوڈ کو کیا کرے گا یہ انسٹنٹینیس ڈائی پول کا پارشل پوزیٹیو اینڈ اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا تو اس اٹریکشن کے دوران کیا ہوگا الیکٹرون کلاوڈ کس طرف آجے گا بیٹا جی اس پوزیٹیو اینڈ کی طرف آجے گا تو جس کی وجہ سے اس کا الیکٹرون کلاوڈ بھی کیا ہو گیا ڈسٹورٹ ہو گیا یعنی کہ اس کے اندر بھی تھوڑی دیر کے لیے پولیرٹی داخل ہو گئی وہ داخل کس نے کیا بیٹا جی انسٹنٹینیس ڈائی پول میں تو یہ پھر کس میں کرنورٹ ہو جائے گا بیٹا جی یہ انڈیوزٹ ڈائی پول میں کس میں کرنورٹ ہو جائے گا انڈیوزٹ ڈائی پول یاد رکھئے گا انڈیوزٹ کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا انڈیوزٹ ڈائی پول تو سب اچھے دیکھو بیٹا جی یہ آگیا جی انسٹنٹینیس ڈائی پول یہاں پہ ہم بناتے ہیں یہ instantaneous dipole یہ اس کے ایک طرف بیٹا جی partial positive charge ایک طرف partial negative charge اب یہ کیا ہے بیٹا جی یہ induced dipole ہوگا اس کے ایک طرف یہ positive charge اور ایک طرف کیا ہوگا negative charge یہ positive اور یہ negative یہ کیا ہے بیٹا جی negative ہے یہ اب یہ کیا تھا بیٹا جی یہ تھا instantaneous dipole instantaneous ڈائی پول اور یہ کیا ہے بیٹا جی انڈیوزٹ ڈائی پول انڈیوزٹ ڈائی پول ٹھیک ہے ڈائی پول the molecule having polarity due to induction of instantaneous ڈائی پول ایسا مالیکیل جس کے اوپر polarity آئی ہے کس کی وجہ سے بیٹا جی instantaneous ڈائی پول کی وجہ سے ایسے مالیکیل کو آپ کیا بولیں گے انڈیوزٹ ڈائی پول کلیر ہو گیا تو اب بیٹا جی instantaneous ڈائپول کا partial positive end جو ہے وہ induced ڈائپول کے partial negative end کو attack کرے گا اس attraction کو آپ کیا بولیں گے instantaneous ڈائپول induced ڈائپول forces کیونکہ اس کو introduce کروایا تھا لندن نے تو اس وجہ سے آپ ان کو لندن dispersion forces بھی بولتے ہیں بات کی سمجھ لگی بٹا جی تو these forces are responsible for the liquification of these non-polar gases like helium neon اسی طرح بیٹا جی argon hydrogen chlorine and methane بات کی سمجھ لگی بٹا اب دیکھو کہتا ہے کیوں کہ electron کیا کر رہے ہیں بیٹا جی مسلسل revolve کر رہے ہیں تو جیسے ہی یہ forces generate ہوں گی ویسے ہی یہ کیا ہو جائیں گی disappear ہو جائیں گی کیوں کیونکہ دوبارہ پھر جو ہیں وہ molecule اپنی symmetrical shape میں آگے ہیں لیکن اگر آپ ان gases کے اوپر pressure کو ہائی رکھیں گے molecule close رہیں گے اور temperature کو low رکھیں گے تو ان کی kinetic energy کم رہے گی اتنی زیادہ بیٹا جی کیا ہوتی رہے گی distortion جتنی زیادہ electronic cloud کی distortion ہوگی اس کا مطلب ہے polarizability اتنی زیادہ ہوگی جتنی زیادہ polarizability ہوگی اتنے ہی زیادہ instantaneous dipole اور induced dipole generate ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ momentary forces اتنی زیادہ جو ہیں وہ اس gas کے اندر develop رہیں گی بات کی سمجھ لگی نا بیٹے تو these forces are responsible for the liquification of such non polar gases تو آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ بیٹا جی کیا ہے momentary forces ہے ایک لمحے کے لیے produce مومنٹری فورسز بیٹوین انسٹرنٹینیوز ٹائپول اینڈ اینڈیوز ڈائپول آر کالڈ ایس لینڈن ڈسپرشن فورسز یاد رہے گا بیٹا دی تو اس کی ڈیفنیشن اگر ہم لکھیں تو کیا لکھیں گے مومنٹری فورسز مومنٹری فورسز between instantaneous dipole instantaneous dipole and and used dipole and used dipole are called as لندن dispersion لندن dispersion forces ٹھیک ہو گئے بیٹا جی instantaneous dipole اور induced dipole کے درمیان جو پائی جاتی ہیں momentary forces آپ انہیں بیٹا جی کیا بولیں گے آپ دیکھو بیٹا جی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لندن dispersion forces زیادہ strong ہیں یا dipole dipole زیادہ forces strong ہیں تو dipole dipole forces زیادہ strong ہوگی کیوں کیونکہ وہ permanently molecules کے درمیان exist کرتی ہیں کیونکہ molecules کے اوپر permanently partial positive اور negative charge ہے لیکن یہ کیا ہے یہ momentary charges ہیں instantaneous dipole induced dipole یہ momentary charges والے کیا ہیں بیٹا جی molecules ہیں کیونکہ یہ moments کے لیے خاص لمحات میں produce ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ کیا ہے بیٹا جی یہ weaker ہیں اوکے ہو گیا تو اگر ہم یہاں پہ order لکھیں ان کی relative strength کا تو یاد رکھئے گا بیٹا جی کہ جو dipole dipole forces ہیں وہ بیٹا جی کیا ہوں گی وہ stronger ہوں گی کس سے بیٹا جی لندن dispersion forces سے یہ کس چیز کا order ہے بیٹا جی ان کی relative strength کا یاد رہے گا یہ relative strength کا order ہے یہاں تک سب کو clear ہے اچھا ہی اب بیٹا جی یاد رکھئے گا کہ these forces are significant in non polar molecules but they are also present in polar molecules یہ جو ہیں یہ non polar molecules میں آپ basically ان کو deal کرتے ہیں لیکن یہ forces جو ہیں وہ polar molecules میں بھی پائی جاتی ہیں کیوں؟ کیونکہ polar molecules میں بھی electron clouds ہوتے ہیں وہ بھی کیا کر سکتے ہیں بیٹا جی repulsion شو کر سکتے ہیں تو جہاں پہ dipole dipole forces ہوں گی تو molecule جو ہے اس کے اندر جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی حد تک جو ہے یہ لندن dispersion forces بھی ہوں گی تو آپ بتائیں گے کہ these forces are present in non polar molecules but they also exist in polar molecules ٹھیک ہے؟ تو یہ point ہم لکھ لیتے ہیں نوڈ کے طور پہ کہ یہ بیٹا جی کیا ہے؟ significant ہے significant in non polar molecules but also present in present in polar molecules یاد رہے گا بیٹا جی؟ یہ آپ نے point یاد رکھنا ہے کہ یہ non polar molecules میں significant ہیں لیکن یہ polar molecules میں بھی پائی جاتی ہیں یہاں تک سب کو clear ہے؟ اب دیکھیں اب ہم discuss کرتے ہیں لندن dispersion forces کے اوپر کون سے factors effect کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو factors affecting on london dispersion forces تو factors کو بیٹا جی یہاں بھی ہم discuss کرتے ہیں سب سے پہلا فیکٹر ہے polarizability کیا ہے؟ polarizability ٹھیک ہے؟ polarizability بیٹا جی کیا ہے؟ distortion of electronic cloud electronic cloud کی distortion کو آپ کیا بولتے ہیں؟ polarizability distortion distortion of electronic cloud is called as polarizability کھیک ہو گئے بیٹا جی؟ electronic cloud کی شکل کا بگڑ جانا polarizability کہلاتا ہے اب بیٹا دیکھو یہاں پہ میں discuss کرتا ہوں فلورین کلورین برومین اور آئیوڈین یہ ساری کی ساری بیٹا جی کیا ہے؟ non polar جو ہیں وہ elements نوان پولر یہ مالی کیوز ہے ان میں فلورین بیٹا جی exist کرتا ہے as gas ٹھیک ہو گیا؟ کلورین جو ہے وہ dense gas وہ کیا ہے بیٹا جی؟ dense gas تھوڑی سی وزنی ہے برومین جو ہے یہ exist کرتا ہے as liquid اور آئیوڈین بیٹا جی as solid ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس گروپ میں top to bottom کیا چیز بیٹا جی؟ boiling point increase ہو رہا ہے ایسے ہی ہے؟ boiling point increase ہو رہا ہے اس کے علاوہ بیٹا جی state کیا ہو رہی ہے؟ state change ہو رہی ہے clear ہو گیا؟ boiling point بھی increase ہو رہا ہے اس کی اب reason ہم دیکھتے ہیں بیٹا دیکھیں فلورین کا جو مالیکیول ہے وہ اس size کا ہے suppose کر لیتے ہیں کلورین کا مالیکیول جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا لارج ہے بارومین کا مالیکیول تھوڑا سا اور لارج ہے اور آئیوڈین کا مالیکیول سب سے لارج ہے ٹھیک ہو گیا؟ اب مجھے بتائیں کہ کس گیس کے مالیکیول جب کلوز ہوں گے تو ان کا الیکٹرونی کلاوڈ زیادہ ڈسٹورٹ کرے گا جو بیٹا جی large size کا ہوگا یہ مالیکیول جب آپس میں کلوز ہوں گے تو اس کے الیکٹرونی کلاوڈ زیادہ ڈسٹورٹ کریں گے زیادہ ڈسٹورشن کی وجہ سے بیٹا جی کیا ہوگا؟ زیادہ جو ہیں وہ instantaneous ڈائیپول اور induced ڈائیپول کیا ہوگے بیٹا جی پرڈیوس ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ زیادہ جو ہیں وہ لنڈن dispersion forces پرڈیوس ہوں گی کس میں؟ آئیوڈین میں تو اس گروپ میں top to bottom کیا ہو رہا ہے بیٹا جی؟ atomic size بڑھ رہا ہے کیا بڑھ رہا ہے؟ atomic size بڑھ رہا ہے atomic size جتنا زیادہ ہوگا polarizability اتنی ہی زیادہ ہوگی polarizability جتنی زیادہ ہوگی لنڈن dispersion forces اتنی ہی زیادہ پرڈیوس ہوں گی لنڈن dispersion forces جتنی زیادہ ہوگی boiling پوائنٹ بیٹا جی کیا ہوگا؟ اتنا ہی زیادہ ہوگا تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں ریز کر رہا ہوں اس کو کہ اس گروپ میں top to bottom کیا ہو رہا ہے؟ basically اس گروپ میں atomic size atomic size کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا جی increase ہو رہا ہے top to bottom arrow اوپر جا رہا ہے increase آپ increase ورڈ لکھیں atomic size بننے کی وجہ سے polarizability بھی کیا ہو رہی ہے؟ polarizability بھی increase ہوگی جس کی وجہ سے لنڈن dispersion forces کیا ہوگی؟ increase ہوگی لنڈن dispersion forces جتنی زیادہ ہوں گی تو کیا ہوگا بیٹا جی؟ boiling point بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں وہ کہ جس gas میں جتنی زیادہ inter molecular forces ہوں گی وہ اتنا زیادہ non ideal behavior شوک رہے گی صحیح ہے؟ جس gas کے molecule کے درمیان جتنی زیادہ کیا ہوں گی بیٹا جی؟ inter molecular forces ہوں گی اس کا non ideal behavior بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا اگر یہ ساری gases ہوں تو مجھے بتائیں سب سے زیادہ non ideal behavior کون شوک برے گا؟ iodine اس کا مطلب ہے top to bottom non ideal behavior کیا ہو رہا ہے؟ non ideal behavior increase ہو رہا ہے؟ decrease کون سا ہو رہا ہے؟ ideal ایکشن اے اور excluded volume بی مجھے بتائیں اوپر سے نیچے attraction بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے کی value بیٹا جی کیا ہوگی increase ہوگی اور بیٹا جی مالی گل کا size بڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے excluded volume بی کی ویلیو بھی کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی بی بھی کیا؟ اور بیٹا جی increase ہو رہا ہے؟ تو یہ دیکھیں سارے points میں نے جی ڈی دی ہیں جہاں پر اب آپ سے شاڈ پوچھا جاتا ہے؟ لکھ سب بچے آئیو جو اور فلورین گیس ہے؟ کیوں؟ تو آپ بیٹا جی کیا بتائیں گے؟ سب بچے دیکھو مالیکی سائز آر اٹومک سائز آئیو 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 کرلیں گے؟ دو اٹرہ سی کوششن پوچھا جا سکتا ہے کی بائیو آئیو 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 فلورین یا پھر پوچھا جا سکتا ہے کہ why does iodine is solid and fluorine is gas اس کا انسر کر لیں گے اس میں آپ نے ان کا comparison کرنا ہے atomic size کا polarizability کا London dispersion forces اور last boiling point ٹھیک ہو گیا یہاں تک سب کو clear ہے second جو پیٹا جی factor ہے وہ ہے atomicity last point اس لیکچر کا atomicity second factor atomicity جی بیٹا جی atomicity کیا ہوتی ہے number of atoms in a molecule ایک molecule میں atoms کی تداد کو آپ کیا بولتے ہیں atomicity بولتے ہیں صحیح ہو گیا اب سب بچے دیکھو میں یہاں پہ بیٹا جی hydrocarbons کی بات کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ CH4 ہے C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 methane ethane propane butane pentane hexane ٹھیک ہو گیا اس series میں بیٹا جی top to bottom molecule میں کیا چیز بڑھ رہی ہے atomicity بڑھ رہی ہے ایسے ہی ہے atomicity کیا ہورہی ہے بیٹا جی increase ہورہی ہے atomicity increase ہورہی ہے atomicity جتنی زیادہ ہوگی molecule کی molecule محض اتنا زیادہ ہوگا molecule size بھی اتنا ہی کیا ہوگا زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ top to bottom کیا ہورہی ہے molecule size increase ہورہی ہے molecule size جتنا زیادہ ہوگا electronic clouds کی distortion بھی اتنی زیادہ ہوگی اس کا مطلب کیا polarizability کیا ہو رہی ہے increase تو top to bottom polarizability کیا ہو رہی ہے increase ہو رہی ہے یہ polarizability increase ہو رہی ہے کیا ہو گیا polarizability جتنی زیادہ ہوگی لندن dispersion forces بھی لندن dispersion forces جتنی زیادہ ہوں گی boiling point بھی اتنا زیادہ ہوگا تو بیٹا یہی وجہ ہے methane ethane propane butane یہ کیا ہے gases pentane hexane یہ کیا ہے liquid آپ سے شارٹ پوچھا رہے گا کہ why does boiling point of hexane is greater than ethane کہ hexane کا boiling point ethane سے زیادہ کیوں ہے لکھ لیں why does boiling point of hexane is greater than that of ethane تو آپ کیا بتائیں گے دیکھو سب بچے atomicity of hexane is greater than ethane molecule size of hexane is greater than ethane polarizability of hexane is greater than ethane so london dispersion forces in hexane molecules are greater than ethane therefore boiling point of hexane will be greater than ethane کر لیں گے یہ دو بہت ہی conceptual short questions ہیں آپ کو یا تو boiling point کے reference سے question پوچھا جائے گا یا پھر بیٹا جی آپ سے question پوچھا جائے گا کس کے reference سے میں میں سٹ کے کہ why does hexane exist as liquid while ethane as gas تو وہ ہی reason ہوں گی وہ ہی سارے points ہوں گے جو میں نے بھی آپ کو بتائیں ہیں اب بیٹا جی last point ہمارے پاس pentane کے isomers ہیں کون کون سی isomers ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے بیٹا جی n pentane isopentane اس کے بعد بیٹا جی کیا ہے neopentane اب isomers کیا ہوتے ہیں بیٹا جی کہ ایسے molecules جن کا molecular formula کیا ہو لیکن ان کا structure formula کیا اور different ہو انہیں آپ کیا بولتے ہیں isomer ان سب کا molecular formula c5 h12 یہ molecular formula اگر ان کی structure دیکھیں تو یہاں بیٹا جی دیکھیں ch2 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 ch3 یہ کیا بیٹا n pentane سارے کے سارے carbon جو ہیں وہ ایک plane میں ہے اس کے بعد isopentane دیکھو بیٹا ch3 ch یہاں پہ ایک branch آگئی ch3 ch2 ch3 یہ کیا بیٹا isopentane اور liopentane میں دیکھیں ch3 c یہ آگیا ch3 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 سارے کے سارے carbon atoms کیا ہیں بیٹا جی ایک ہی plane میں ہیں کیا ہے ایک ہی plane میں ہیں ان کی polarizability زیادہ ہوگی ان میں لندن dispersion forces زیادہ ہوگی یہی وجہ ہے کہ n pentane کا boiling point بھی زیادہ ہوگا لیکن neo pentane میں دیکھیں بیٹا جی یہ تو straight line ہے اس میں کتنے carbon ہے تین اور branches کتنی ہیں دو جب بیٹا جی چین کے اندر branches بڑھ جائیں گی تو چین کا size کیا ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا جب چین کا size چھوٹا ہوگا تو polarizability بھی کام ہو جائے گی لندن dispersion forces بھی کام ہو جائیں گی boiling point بھی کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا یہ reasoning question آپ نے ویسے یاد رکھنا ہے یہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا یہ انٹی ڈیسک کا point ہے آپ سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ این آئیسو نیو پینٹین یا آئیسو مرز ہیں ان کا boiling point کا order کیا ہے تو آپ نے بیٹا جی order یاد رکھنا ہے clear ہے لیکن اگر کوئی پوچھ لے تو اس کو کیا بتانا ہے کہ جو straight chain hydrocarbons ہوتے ہیں جن کے لیے M word use کرتے ہیں ان میں straight chain long ہوتی ہے number of carbon items زیادہ ہوتے ہیں polarizability زیادہ ہوتی ہے لندن dispersion forces زیادہ ہوتی ہیں boiling point زیادہ ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے branches increase ہوتی ہیں chain کا length کیا ہوتی ہے small ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے polarizability کم ہو جاتی ہے لندن dispersion forces بھی کم ہو جاتی ہیں boiling point بھی کم ہو جاتا ہے تو یہ تھا بیٹا آج کا lecture اس lecture کو آپ نے long question کے طور پر prepare کرنا ہے اس میں short question آپ سے پوچھے جائیں گے وہ کیا ہوگا بیٹا جی کہ what are linden dispersion forces اس کے بعد بیٹا جی یہ والا کہ boiling point of fluorine یا fluorine is gas iodine is solid why اسی طرح boiling point of hexane is greater than ethane یا پھر why does hexane is liquid and ethane is gas اب last point میں نے آپ کو بتایا تھا liquification of gases میں linds method میں بتایا تھا کہ hydrogen and helium gases cannot be liquefied by linds method اس کی بیٹا reason کیا ہے کہ hydrogen اور helium بہت small سائز کے مالی کیولز ہیں جب مالی کو بہت سمال سائز کا آگا تو اس کی polarizability بہت کم ہوگی polarizability کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے linden dispersion forces بھی کم جنریٹ ہوں گی ایسے یہ نا بیٹا اور جب linden dispersion forces کم ہوگی تو liquification مشکل ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ hydrogen اور helium کو liquify کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہاں پہ linds method میں آپ نے 200 atmosphere pressure apply کیا تھا ہمیں اس سے زیادہ pressure اور بہت low temperature کرنا پڑے گا مطلب کیا ہے کہ helium اور hydrogen کا critical temperature بہت کم ہوتا ہے تو linds method میں اتنا pressure ہی نہیں ہوتا اپلائی اور اتنا low temperature ہی نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ helium اور hydrogen کو آپ linds method میں liquify نہیں کر سکتے یاد رہے گا پیٹے اینی question about this okay کیا